جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری بکریوں کا بہت گند ہو چکا ہے جو کہ رات میں ان کو میں یہ نیچے سے دیتا ہوں سردی کی وجہ سے اور یہ صبح میں گندہ ہو جاتا ہے تو ابھی یہ دیکھیں میں صاف کر رہا ہوں اور یہ والا گند میں صاف کر کے اس میں ڈال رہا ہوں بورے میں یہ میں باہر پھینک کے آوں گا اور گائز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنی بکریوں کو رات میں یہ کل شام میں میں نے دیا تھا کتر دیتی ان کو میں نے یہ لوسن اور نہ کماند کی کتر ہے یہ میں نے مکس کر کے دی تھی یہ فل بھر کے دیا تھا جتنا دلکیاں انہوں نے کھا لیا اور یہ باقی بچ گئی ہے تو اب یہ بکریاں نہیں کھا رہی تو گائز یہ دیکھیں یہ ہے کچرہ جو کہ میں صاف کر رہا ہوں اور یہ ہے میری بکریوں کا شیڈ یہ میں باہر سے آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ ہے میرے پاس بکری یہ ہے میری بکری اور وہ ہے بکرا پہلے میرے پاس چار تین بکریاں تھی اور ایک یہ بکرا تھا جن میں سے میں نے دو بکریاں سیل کر دی ہیں باقی ایک یہ بکری ہے اور یہ گبن بکری ہے اور یہ بکرا بچا ہے اور گائز یہ دیکھیں ہمارا مور ہے یہ فیمیل پکوک ہے یہ دیکھیں دھوپ انچوائے کر رہا ہے تو گائز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو گند پڑا ہوا یہ میں نہیں اٹھاؤں گا یہ میں رات کو سردی ہوتی ہے تو یہ اٹھا کے بکریوں کے نیچے دے دیتا ہوں سردی کے لیے تاکہ یہ سردی سے بچ سکیں اور یہ دیکھیں آج نہ سورج نکلا ہوا ہے اور بادل بھی آ رہے ہیں جھا رہے ہیں کبھی کبھی تو گائز یہ ہے میری بکریوں کا شیڈ اس شیڈ کے اندر رات کو بکریوں بانتا ہوں سردی کی وجہ سے اور اس کی جو جتنی بھی سائیڈیں کھلی ہوئی ہیں وہ بند کر دیتا ہوں تو گائز چلیے ملتے ہیں صفائی کرنے کے بعد یہ صاف کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے صاف ہوا ہے تو گائز آج کا کام ہم نے کر دیا ہے بلکہ آج کا ہم نے کام فنش کر دیا ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ بلوگ میں امید ہے کہ میرا بلوگ آپ سب کو پسند آئے گا اور لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا